پاکستان میں مرد سیاستدانوں کو تو چھوڑے خواتین سیاستدانوں کے ساتھ نو مائی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے خنریزی کرنے سے اور عزت اکیپا مالی سے شروع کیا ہے سر یہ میرے پاس ریپورٹ ہے ایچ آر سی پی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی سر اس کے ریسرچ کہتی ہے کہ نوے فیصد پاکستانی خواتینیں کہیں پر بھی زندگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے تو سپیکر صاحب جب نوے فیصد خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورٹ سمجھتا ہو میل شاوینیزم ہے وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا تو سر وہ بھی موچ چھپائے پیرتا ہے لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمیٹ طاقت ہے جس میں نواز شریف کی امام پر جس میں شہباز شریف کی امام کے اوپر خواتین کو سڑکوں کو پرگسیٹا جاتا ہے ان کی چادر کھینچی جاتی ہے ان کو پر وارٹر کینن استعمال کی جاتے ہیں لاٹی چارج ہوتا ہے ان کو پرفائیار کی جاتی ہے چادر اور چار دیوارے کو پعمال کیا جاتا ہے لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے سپیکر صاحب کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق اور اس میں لکھا ہوئے کہ جی ٹولرنس ہونی چاہیے اگر ٹولرنس ہونی چاہیے تو سپیکر صاحب کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے پاکستان کی خدمت کی تھی کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم اندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں لیکن سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ اگر میں اینے وان ایٹی فائیف پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لئے نوگو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں جب میں گھر سے نکلو تو آپ میرے اوپر لاتی چارج کریں پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی انتظامت تھی وہ ایک سائٹ کے اوپر کری تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کورڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا کسی کو شرم نہیں آئی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ انیسی دو کون سے آئین قانون میں سپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لئے آپ کو انیسی چاہیے باپ دادا نے مسجد بنوائی نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے وہاں پہ مارکٹ تھے تو مارکٹ کے دروازے بند کر دی انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید ہی اس مارکٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے میرے خاندان کی خواتین سپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں درز درز دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریٹ کیا گیا دروازے توڑے گئے لاتے مارکٹ پولیس آئی تو وہاں کے سارے کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے مانتے ہیں ہم بنظیر بھٹو صاحبہ کہ ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر آزم تھی خاتون لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناہ کا ذکر کرتے ہیں شکر سپیکر صاحب سپیکر کے محترمہ فاطمہ جناہ کے جو اپوننٹ تھے وہ ہندو تھے وہ انگریز تھے وہ کچھ تو وزادار تھے یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں سپیکر صاحب کہ قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے یہ عمریت کا ذکر کرتے ہیں کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پلٹ کا دو تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزاف سیٹ دے گی بدترین عمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی سب سے زیادہ پاکستان کی تحریف میں اگر کابینہ میں کوئی اگر کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے میں سوال پچھنا چاہتی ہوں میں سوال پچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ان کو چھپ کر آئیں آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس محترمہ آپ بولیں سپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا جب شہباز شریف کا دور آگیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا میں سوال پچھنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب میں سوال پچھنا چاہتی ہوں کہ رہانہ دار سائبہ جسیال کوٹ میں جس کا تو نو میں اسے بھی کوئی تعلق نہیں تھا بیٹے کے سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کی ذریعہ اس کے گربان میں ہاتھ ڈالا آسمان بھی کامپا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سے سیاسی برتری حاصل ہوگی رہانہ دار کو آپ کو گسٹتے ہو اور اس کے گربان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جائے خواتین کے خلاف ٹورچر کرتے ہیں ان کو حریس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کو پر برتری حاصل ہو جائے سپیکر صاحب میرا سوال ہے میرا سوال ہے سپیکر صاحب کہ جب آلیا حمزہ کو پڑھے لکی خاتون انجینئر ہے جب آلیا حمزہ کو ان کی تین بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیٹروم سے بالوں سے کھیج کر مرد پولیس والوں نے سیڑیوں کا پر گسیٹ ہے تو میں شہباز سے اسے پوچھا چاہتی ہوں کون سے سیاسی برتری آپ کو پاکستان تیریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہے ایکس منسٹر ہے ہیلپ کی اور وہ اس قوم کے خدمت کر چکے کینسر کی سروائیور ہے ایک لیڈر خاتون ہے آج وہ خاتون ایک زمانے تو اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف فرضی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑے لے کے خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم سن تالس والے وزرازم سے کون سے سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی سپیکر صاحب میں یہاں پہ بشہ بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں خاتون اول رہ چکی ہیں حیادار عورتیں باپردہ عورتیں لاکھ اختلاف ہوگا ان کا لاکھ اختلاف ہوگا سپیکر صاحب ان کا شہباز شریف کا نواز شریف کا لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی سپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گھر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدد کے نکاح کہ کس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کے نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے طیبہ راجہ سنم جاوید آئشہ بھٹا میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں سپیکر صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھی مئی ہیں وہ جیل کے اندر بیٹھی مئی ہیں اور سپنے بولنا ہے ہر کوئی اپنی باری میں بولے سیکر صاحب آلیہ حمزہ آئشہ بھٹا سنم جاوید اسے طریقے سے سر طیبہ راجہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی مئی ہیں اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفے سر کوئی ریپ کی ویڈیو بیچتا ہے آپ نے اس خاتون کی ماں کے تحجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا یہ ایک چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی مجھے بتائیں سپیکر صاحب مجھے بتائیں سپیکر صاحب جو وزیر آزم جو نون لیگ چودہ شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسے کے اوپر بیٹھی ہو تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسے رہے گے نہ تمہاری بیٹیوں کے سر پر چادر رہے گی کیونکہ بیٹی آف سانجی ہوتی ہے عزت سب کی ہوتی ہے یہ سپیکر صاحب میں آپ کو فیکٹسن فگر بتانا چاہتی ہوں یہ اکیس اپریل اکیس اپریل دوزار چوبیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے پی ڈی ایم کی دو سال کی انکلوڈنگ ان کی جماعت کی پی ایم ایل این کی سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے آپ نے مہنگائی تو کر دی کتنی شرمنات بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گسیڑتے ہیں آپ کسانوں کی پٹکیں اتارتے ہیں لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ ساٹھ فیصد خواتین کا اصافہ ہوا ہے قیدیوں میں اس کا اصافہ ہمیں کون دے گا چلیں چھوڑے ہم نہیں مانتے آپ ہماری رپورٹ کو ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں ذرا آپ نے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈی کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑے یہ جی سپیکر صاحب یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹ سے ذرا یہ پی ایم ایلین کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں وہ کہتے ہیں ان کی نون لکھ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا ابڈکشن دوسرا ہے جالی مکمت بات تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل پیرے دور حراسد جسمانی ریمان پیرے سیاسی کارکنان کو حراسہ کرنا زمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا شہریوں کے زندگی کو میں غیر قانون طور پر مداخلت کرنا صحافیوں کو سج بولنے سے روکنا اعتجاج اور اکلو حرکت کو روکنا سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر رکنا اور ما شاء اللہ رشوت بھتہ خوری اور اقربہ پروی یہ ان کا پورٹ فولیو فیم ایل این کا اور یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے